ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل حکیم جی رحمانی پر امید کرتا ہوں سبھی دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج آپ کی خدمت میں بہتی نایاب آسان اور زبردست چیز لے کر حاضر ہوا ہوں عام زندگی میں بھی عام طور پر لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے فائدے آپ جانتے ہیں یہ ایک ایسی گزہ ہے جو خدا نے ہمیں بکشی ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں آپ کو اس کے فائدے نہ گنوا کر صرف اور صرف اس کے وے فائدے گنواتا ہوں وے فائدے بتاتا ہوں جو آپ کے عجو سے سممندد ہیں آپ کے عجو سے ریلیٹڈ ہیں دوستو اگر آپ کے عجو میں ذرا بھی سکتی نہیں ہے تناؤں بلکل بھی نہیں ہے ٹائمنگ کا کوئی اتا پتا نہیں ہے آپ پریشان ہیں آپ کے رگے پٹھے کمجور ہو چکے ہیں آپ نے زندگی برہاد گاڑی چلائی ہے چاہے آپ نے کچھ بھی کیا ہے اس نسکے کا استعمال آپ دس سے پندرہ دن کر لیجئے صبح ناشتے میں آپ کو صرف اور صرف یہ لینا ہے دودھ کے ساتھ بہت ہی آسان بہت ہی زبردست چیز ہے تو کرنا کیا ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لازمی اسے سبسکرائب کر لیں اور پیل کا بٹن بھی ضرور دبائے جس سے انہیں ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے اپ ڈیٹس اور نوٹفیکشن باوقت ملتے رہیں گے ساتھی آپ سے گزارش ہے کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو اپنے مزاز کا چیک اپ ضرور کرائیں کیونکہ ہر کسی کا مزاز الگ ہوتا ہے اور ہر نسکے کا مزاز الگ ہوتا ہے ہماری کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی نسکہ استعمال کرتے ہیں آپ اس سے پہلے پرہز کا خاص خیال رکھیں زیادہ کچھ نہیں جیسے کھٹی چیزیں فاشٹ فوج مسالے دار چیزیں تلیب انی چیزیں آپ ان سے دوریا بنا لیں تو بہتر رہے گا کیونکہ یہ ہمارے نظام حضم کو خراب کرتی ہیں اور جن لوگوں کا نظام حضم خراب رہتا ہے پھر کوئی بھی نسکہ کوئی بھی دوہ اس پر پوری طرح اثر نہیں کر پاتی دیان رہے جم جائیں یا جوگنگ کریں کسی بھی طرح کی آپ ایکسسائز کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا بلیڈ سرکولیشن ٹھیک رہتا ہے اور خون جسم کے سب ہی حصتوں تک پہنچتا ہے اجو میں بھی خون کی روانگی بنی رہتی ہے جس سے ہماری مادہ منی بنتی ہے اور گھاڑی بھی ہوتی ہے ساتھی ساتھ رکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے ٹائمنگ میں بڑھتری ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو اب چلتے ہیں نسکے کی جانب نسکے میں آپ نے لینا کیا ہے خجور خجور ایک ایسی چیز ہے جو خدا نے ہمیں نعمت بکسی ہے یہ بہت ساری چیزوں میں فائدہ کرتی ہے خجور آپ کھانا کیسے ہے یہ سن لیجئے آپ کھجور لے لیجئے امدہ قسم کی سب سے بڑھیا کھجور لے لیجئے آپ اجوہ کھجور لے لیجئے اجوہ کھجور پانچ عدد اجوہ کھجور لیں آپ اور اس میں سے بیچ سے ان کا بیچ نکال دیں ان کی گھٹلی نکال کے اس میں دو دو بادام بھر دیں دو دو بادام بھر کے پانچ کھجور میں دس بادام آ جائیں گے اور ان کو ایک ایک چمج شہد میں دوبو لیں اس کے بعد آپ نے صبح خالی پیٹ ایک گلاس کرم بود کے ساتھ ناشتے میں لینی ہے دس سے پندرہ دن آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے عضو میں سکتی پیدا ہوگی رکاوٹ آپ کے اندر آئے گی آپ کی ٹائمنگ بہت بڑھ جائے گی رگے پٹھے آپ کے کھل جائیں گے انشاءاللہ بہت آپ کی طاقت اور قوت دگنی ہو جائے گی اتنا زبردست نسکہ ہے یہ ساتھی ساتھ دھیان رہے آپ کے پیٹ میں جتنی بھی دکتیں ہیں وہ پیٹ کی دکتیں سب دور ہو جائیں گی طاقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے نظام حضم کو بھی ٹھیک کرتا ہے آپ کا اسٹیمنہ بناتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھا ہمارا آج کا نسکہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا پسند آیا ہوگا جل ملتا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ دھنیواز جائے ہن جائے بھارت